ہیلو ہائی السلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ سب ہی کہ میں الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور امید کرتی ہوں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب ہم سب دنیا میں جہاں کہیں رہے سکون اور اتمنان کے ساتھ رہے آمین سو بتائیں آپ سب کیسے ہیں آج اس وقت رات کی کوئی دس کیارہ بچ رہے ہیں اور مجھے بہت سارے کام کرنے تھے رات میں تو وہ میں نے کر کے آئی ہوں بچوں کو سلا دیا ہے اور یہاں پھر میں بنا رہی ہوں کافی اپنے ہزبن کے لئے یہ ہے بارٹل ٹرک کی کافی جو مجھے پسند ہے نورملی کیونکہ آپ بیٹر نکالیں اور اس کو بیٹ کریں بیٹر کو دو اے واپس اپنی جگہ پر رکھیں تو مجھے یہ کافی بارٹل ٹرک جو ہے کافی کنوینینٹ ٹرک دیا سچی فرود بھی آ جاتی ہے اور ہزبن کو پسند بھی آ جاتی ہے سب سے بڑی بات سو ان کے لئے کر دی ہے کافی تیار اور ساتھ ساتھ جو ہے میں کروں گی اپنے لئے کیا تیار دیکھیں میں کیا کر رہے گا اپنے لئے تیار ییس کریں کافی میں نہیں پی رہی ہوں چائے میں پیتی نہیں ہوں تو سوچیں آپ لوگ کہ میں کیا بنا رہی ہوں جو میں بنا رہی ہوں ویسے ویسے میں یہ بھی نہیں پیتی ہوں لیکن کچھ سردی لگ جانے کی وجہ سے جو ہے نا مجھے یہ پینا بہت ضروری ہو گیا تھا کیونکہ مجھے کافی سارے کام کرنے کل تو اس لئے جہے یہ میں نے بنایا حلدی دودھ پہلی بار زندگیوں میں آیا ہے پہلی بار زندگیوں میں آیا ہے پتہ نہیں کیسے بنتا ہے لیکن اس پر دودھ اور تھوڑی سی حلدی ڈال کے اس کو میں نے کافی دیر پکایا جیسے کہ سنا تھا کہ اس کو پکانا ہوتا ہے اور جہے اس کے بعد میں آج پینے والی ہوں یہ پیا پہلے ہے میں نے ایسا نہیں کہ نہیں پیا ہے بنایا خود پہلی بار ہے سو جہے یہ فائنلی حلدی دودھ اور جہے میرے حلدن کی کافی تیار ہو چکی ہے اور یہ ہے میکوٹیز کے بسکٹ نورملی جہے اس ٹائم پہ نہ میں کچھ کھاتی ہوں رات میں دیر سے نہ کچھ پیتی ہوں کیونکہ جہے وہ اتنی رات میں کھانا پینا اچھا نہیں ہوتا ہے سردیوں میں تو بہت مزہ آتا ہے لیکن میں جلدی سوتی بھی نہیں ہوں لیکن اپنا روٹین کافی حد تک چینج کر لیا ہے کہ نہ داد میں دیر تک کھاؤ نہ کچھ اس طرح کی کافی وغیرہ پیلو تو مجھے لگتا ہے کہ اور یہ نا انرجی بوسٹر کہ آپ کو اور نینی آتے ہیں یہاں سارے کپڑے پائل اپ ہوئے ہیں ابھی میں تہہ کر کے یہاں سے کپڑے کافی دھولے تھے اور سوک تو بالکل بھی نہیں رہے ہیں دو سے تین دن لگ جاتے ہیں کپڑے سوکنے میں اور یہاں میرے حزبن کھا رہے ہیں بسکٹ کیونکہ ان کو کچھ آفس کے اپنے کام چل رہے ہیں تو وہ اپنے کام کر دیتے ہیں میں نے کہا چلو ان کو بھی ٹویٹ دیتے ہیں رات میں کافی پھلا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا کام سکون سے کر سکے ہیں یا میرے ساتھ ساتھ مزید کپڑے تھے جب وہ فول کیے اور جو ہے کہ اپنا بسکٹ اور کافی انجوئے کیونکہ جو میرے ولوگز دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میرا جو کیا کہتے ہیں کھانا ہے وہ پانچ چھے میں تک ہو سکتا ہے میری آواز سے کافی لوگوں کو پرابلم ہے جو میں نے پچھلے ولوگز میں کچھ کومنٹ آئے تھے دو دین لیکن کیا کریں اگر آپ کو پرابلم ہے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ایک واحد آپشن یہ ہے کہ آپ میرا ولوگ نہ دیکھیں بہت معذرت کے ساتھ کیونکہ آواز جیسی ہے ویسے ہی آئے گی اور اتفاق کی بات ہے کہ آج تو اور خراب ہو گئی فائنلی میں آج چکی ہوں آج آپ لوگوں کی فیورٹ جو ریکویسٹ تھی بنوفے پائی کی وہ مکمل کرنے کے لئے کل ایک دعوت ہے جب میں چھوٹی سی پارٹی تو اس کے لئے بند رہا تھا میں نے کہا چلو اس کو فلم کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی ریکویسٹ کو پورا کرتے ہیں انگریڈینٹ آپ کو نظر آرہے ہیں ٹی بسکٹ ہے کریم ہے پٹر ہے بنانا ہے اور یہ کنڈنس ملک کا ٹن ہے یہاں پہ جو ہے وہ نسلے بونی رینبو یہ تین کمپنیز مجھے اچھی لگتی ہیں لیکن جو بیسٹ ہے وہ ہے بونی اور رینبو کا پاکستان میں جب تک میں تھی یہ کمیل کے نام سے بہت فیمس تھا اور اب کنڈنس ملک کہتے ہیں اس کو کافی عرصے بعد مجھے یہ پتا چلا تھا جو بعد حقیقت ہے اور دوسرا بات یہ کہ جو ہے اب مجھے نہیں پتا پاکستان میں کون کون سے برینڈ آویلیبل ہے کنڈنس ملک میں تو آپ کو جو پتا ہے کمیل تو مجھے اس ٹائم پہ آدھے اب وہ آتا ہے نہیں آتا مجھے یہ بھی نہیں پتا تو آپ اس کو یوز کر لیجے گا اگر آپ پاکستان میں اگر آپ بہار کہیں ہیں تو آپ اپنے برینڈ سا بھی اتر جانتے ہوں گے کنڈنس ملک کے سو اس کو میں نے جو ہے چار گھنٹہ ایک بھرے ہوئے پتیلے میں پانی ڈال کے اس کو پکایا ہے وہ ویڈیو بھی ریکارڈ کی تھی بات سامہا وہ کہیں ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو نہیں پتا مجھے کہ وہ کہاں گئی اب میں نے کہا چلو اس کی چکر میں پوری ویڈیو رہ جائے گی تو میں نے اس کو کر لیا ہے یہ بٹر ہے بٹر میں نے جو ہے آلموسٹ میلٹ ہونے کے بعد ٹویلٹ ٹیبل سپون ہوگا یہ کم لگ رہا ہوگا میں نے اور کیا تھا لیکن آلموسٹ میں نے ٹویلٹ ٹیبل سپون میلٹڈ بٹر یوز کیا ہے اس کے اندر یہ بسکٹ ہے اور یہ یہاں پر ہوں گے گرائنڈ آئے چاہے تو ہاتھ سے کر لیں چاہے تو بیلن سے کر لیں جیسے دل چاہے اور رہی بات کنڈینس ملکی تو یہ چار گھنٹے ٹین بوائل ہوا ہے پانی میں اور سے پانی بھرا رہے گا تھوڑا بڑا پتیلہ لیجے گا میڈیم آج پر اس کو بوائل کیجے گا اور چار گھنٹے تین سے چار گھنٹے کے بعد اب اس کا پانی پھیک دیجے گا اور اس کو فورا مت کھولیے گا یہ بہت گرم ہوتا ہے اور جہاں اس کو کم از کم میں اوور نائٹ چھوڑ دیتی ہوں تھنڈا ہونے کے لئے پانی نکال کے بہار رکھ دیتی ہوں تو اس طریقے سے آپ لوگ اس کو بھی تھنڈا کر کے پھر یوز کریے گا یہاں پہ جو ہے میں بسکٹ کر رہی ہوں یہ سارے بسکٹ کرش ہوں گے یہ ٹی بسکٹ ہے اور یہ میمریز کے ٹی بسکٹ ہے آپ لوگ کسی بھی کمپنی کے ٹی بسکٹ یوز کر سکتے ہیں اور جہاں اس کو جو ہے میں سرونگ بول میں ڈال دوں گی یہ کافی سارے بسکٹ ہے ایک ٹیم پہ تو کرش نہیں ہوئے میں نے اس کو دو سے ٹی بار میں یہ کرش ہوئے ہیں اور یہ ون این ہاف پیکٹ یعنی دیر پیکٹ میں اس کا یوس کیا ہے اس اس میں یعنی پورے جو یہ ڈیش پر اتنی بڑی سرونگ اور یہ آئی تنگ ایٹ ٹو ٹین پیپول کے لئے اناف ہوتی ہے یہ ایک بول اس کے اندر جو ہے میں نے ملٹی بٹر جو ہے وہ جوس کیا ہے اور ملٹی بٹر کو آپ بہت لائٹ فلیم پہ ملٹ کیجئے گا اور یہ برن ہو جائے گا اور ٹو ٹو ٹین ٹی بل سپون ملٹ ہونے کے بات ملٹ ہونے سے پہلے نہیں ملٹ ہونے کے بات ٹو ٹو ٹین ٹی بل سپون اس کے اندر جو ہے میں نے ملٹی بٹر یوز کیا اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہاتھ سے اس طرح کرمبل کر کے مکس کر لینا ہے جب آپ کو لگے کہ اس طریقے سے اس کی کنسسٹنسی آرہی ہے کہ آپ کو بٹر بٹر سا فیل ہو رہا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھوں پہ اس کی مٹھی بنا کے دیکھنی ہے یعنی کہ سارے بسکٹ کو آپ ایسے ہاتھ میں پکڑیں گے اگر یہ آپ کے ہاتھ میں ایک مٹھی ٹھہرتا ہے اس کا مدلہ بھی کہ یہ بلکل صحیح اس کے اندر بٹر کی کونٹیٹی ہے اور میرے پاس تھوڑا سا بلکل بچ کیا تھا تو میں نے کہا اس کو بھی آٹ کر دیتی ہوں اور نہ وہ پھکائے گا تو آلموسٹ یہ ٹھرٹین ٹیبل سپون جو ہے بہت جو ہے بلکل صحیح کونٹیٹی میں تھا اس طرح سے آپ اس کو لیول کریں گے لیول کرنے کے بات ہاتھ سے اچھے طریقے سے پریس کر کے آپ اس کی بیس پنا لیں گے اور جو ہے اس بیس کو تاکہ کہیں پہ موٹا نہ ہو کہیں پہ پتلا نہ ہو تو بلکل صحیح سے ہاتھ سے دبا دبا کے اور اس کو بلکل آپ رکھ دیں گے دس سے بیس منٹ کے لئے فریزر میں تو فریزر میں رکھ دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو نیچے کا بٹر ہے وہ ہارڈ ہو جائے گا اور اس کی بیس ہارڈ ہو جائے گی اب میں اس کو لے آئی ہوں فریزر سے باہر اور اس کے اوپر میں سپیٹ کروں گی یہ کنڈینس بلک جو کہ ہم نے بوائل کیا تھا اور یہ بوائل ہونے کے بات بن جاتا ہے ایکچولی میں ٹوفی سوس اور یہ دیکھیں ہمیں آپ کو چھوکے بتا رہے ہوں کہ یہ ہارڈ ہو گیا ہے اور ہارڈ ہونا اس کا بہت ضروری ہے بہتنا ہم اس کے اوپر جب سپیٹ کریں گے اور یہ اس کے اوپر کا جو ہینڈل تھا کنڈینس بلکی ٹین کا وہ کھولتے ہی ٹوٹ گیا پھر میں کٹر لے کر آئی ہوں اور کٹر کے تھرو یہ اس کو میں کٹ کر رہی ہوں اس کو میں یہاں پہ کٹ کروں گی اور کٹ کرنے کے بعد جوہے کافی زور ازمائی لگ رہے ہیں کٹر کے ساتھ کیونکہ وہ اس کے ٹین میں فٹ نہیں آرہا تھا کٹر سو اس کا ایج بہت ڈینجرس ہوتا ہے میرا ایک بار ہاتھ کٹ چکا ہے تو ایز اپ پرکوشن کے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بی کیرفل جب اس کو آپ کھولیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کی یہ کنسسٹنسی ہوتے ہیں سوس کی تو آپ اس کے اوپر سپیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کہ سپیٹ کرنے کے لیے پوری کوشش آپ لوگ نے یہ کرنی ہے کہ بہت زیادہ ہارڈ ہینڈ یوز نہیں کرنا ورنہ تو یہ نیچے سے کرمپل نکلنے لگے گا اور اس کے اوپر مکس ہونے لگے گا اور وہ فلیور بلکل اچھا نہیں دے گا تو جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے سیمٹنگ کرتے ہیں نا فلور کے اوپر سیمٹ لگاتے اس طریقے سے آپ نے ہلکے 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 ہاتھ سے اوپر اوپر اس کو ٹھلاتے ٹھلاتے جو ہے اس کے پرکوشن سپریٹ کرنا ہے کیونکہ سوس تھک ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کرمپس کو اٹھا رہا ہوتا ہے تو فائنلی یہ سمودھ ہو چکا ہے اس کو آپ پھر دس منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد جب دس منٹ کے بعد نکالیں گے تو اس کے اوپر ہم ٹاپنگ کریں گے بناناس کی بناناس کوشش کریں گے بلکل گلے میں نہ ہو اور جو ہے تھوڑے سے بلکل سوفٹ ہو اور بہت ستھنلی سلائس کریں اس کے اور ٹو بچ بنانا نہ ہو تھوڑے سے بنانا کی لیئر ہو پتلی سی ایک لیئر کے ایک پر ایک نہ ہو اس طریقے سے فائنلی آپ کو بنانا نظر آ رہا ہوں گے یہ میں پک کی تھک کریم یوز کر رہی ہوں ویپنگ کریم کا ٹیسٹ اس کے اوپر بلکل اچھا نہیں آتا ہے جو میں نے ٹرائی کیا ہے تو میں ہمیشہ یہ پک کی تھک کریم یوز کرتی ہوں آپ کو جو بھی اپنی پسند ہے وہ آپ یوز کریں اس کو آپ نے صحیح سے ایک لیئر جو ہے آپ کی اچھی اسی اس کے اوپر پوری آپ نے سپریٹ کر دینی ہے اسی سپون سے اور اس کے بعد آپ اس کو پھر فریزر میں رکھیں گے اپنے ابھی کلین کر لیں کیونکہ جب یہ فریز ہو جائے گا یا تھنڈا ہو جائے گا تو بول بڑا میسی سا لگتا ہے تو آپ پہلے کلین کر لیں اپنے اس کو دس میرے پھر فریزر میں رکھیں پھر یہ چوکلٹ سر اپنے ہارش لے کر یوز کرتی ہوں ہارشی اس کا لیکن ابھی مجھے ملا ہی نہیں تھا تو میرے پاس فلحال ابھی فریشری کا ہے تو یہ میں یوز کر رہی ہوں آپ لوگ چاہے تو اوپر کچھ بھی کر سکتے ہیں جیسے دل چاہے میں نے اپنی ایک نقش و نگاری کرنے کی کوشش کی ہے جو کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہو رہی تھی لیکن کوئی بات نہیں ٹیسٹ میں تو چیز اچھی تھی نا اور ویسے اتنی بری بھی نہیں لگ رہی تھی سو یہ تھی ایک سمپل سی آسان سی ریسے بھی آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو چانل اچھا لگ رہا ہو و لوگ اچھے لگ رہے ہو تو ضرور لائک کیا کریں سبسکرائب کیا کریں انشاءاللہ نیکسٹ و لوگ میں پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سیدہ خیال رکھیں گا مجھے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گا اللہ حافظ